جیسا کہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور ہم سبھی اپنے گھروں میں آئیسولیٹ ہیں اور اس طوران ہمیں بہت زیادہ کریونگ بھی ہوتی ہے باہر کے کھانوں کی تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی سٹف ہمارے پاس گھر میں موجود ہے ہم اسی کے ساتھ بیسٹ سے بیسٹ کھانا بنا سکیں تو آج میں آپ کو سکھانے چاہ رہے ہوں بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان پاستہ بنانے کی ریسپی جو کہ ٹیسٹ میں بہت ہی مزے کا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف کےجی چکن ایک بند کو بھی دو کٹی ہوئی گاجریں دو کٹی ہوئی شملا مرچ اور ایک پیکٹ پاستہ پاستہ ہم اپنے پاستہ کے لئے پانی بول کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون آف آئل ون ٹیبل سپون آف سالٹ پھر ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون آف آئل ون ٹیبل سپون پیسٹ آف جنجر این گارلک تو ادھر ہمارا پاستہ بول ہو رہا ہے اور یہاں ہم اپنے پیسٹ کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن اور چکن کو اچھی طرح سے کوک کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ٹومیٹو کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے میرے پاس کھر میں تھا تو میں نے ایڈ کر لیا اور سویا سوز بھی کمپلیٹلی آپشنل ہے آپ کی اپنی مرسی ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی ویجیٹیبلز اور ویجیٹیبلز ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے کوک کریں گے ٹین ٹو فیفٹین منٹ تک ہم اسے کوک کرتے رہیں گے اور جب ہماری ویجیٹیبلز کوک ہونے لگے تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پاستہ پاستہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو فائف منٹ تک اور کوک کریں گے تو یہ ہے ہمارے پاستہ کی فائنل شکل جو کہ بنانا آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا ہی آسان تھا میں نے اس میں کوئی ایکسٹرا سوز نہیں ڈالی ہے اب پھر میں نے اس کے لئے کوئی سپیشل سوز نہیں بنائی it was very simple and quick recipe i hope کہ آپ کو میری recipe اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ next لوگ میں آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ take care